اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای چینل آسما فوڈز این وی لاغز اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ڈائیبیٹیز کو منیج کرنا چاہتے ہیں تو کاربز اور شگر کو اپنی خوراک میں سے ختم کرنا بہت ضروری ہے لیکن غزائیت سے بھرپور ایسی خوراک جو کہ آپ کے غزائی ضروریات کو پورا کر سکے اور لو کارب اور نو شگر ہو بہت بڑا ایک چیلنج ہے سو آج ہم ایسی ہی سبزیوں کے بارے میں بات کریں گے جن میں کاربو ہائیڈریٹ اور شگر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو وزن کم کرنا چاہتا ہے اور بلڈ شگر کو منٹین کرنا چاہتا ہے کنٹرول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ سبزیاں پرفیکٹ آپشن ہیں اس میں نمبر ون پر جو سبزی آتی ہے وہ ہے ارگولا جو کہ راکٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے سبز پتوں والی یہ سبزی جس کا ٹیسٹ سلائٹلی بٹر اور سپائسی ہوتا ہے عموماً اس کو سیلڈ سینڈوچز اور پیزا ٹاپنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سو گرام ارگولا میں صرف تین گرام کاربو ہائیڈریٹس اور زیرو پائنٹ سیون گرام شگر ہوتی ہے اس میں وائٹامن کے پایا جاتا ہے جو کہ بلڈ کلوٹنگ اور بون ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے دوسرا نمبر پر آتا ہے ککمبر یعنی کہ کھیرہ جو کہ زیرو کارب اور نو شگر ہوتا ہے لیکن یہ اہم گزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے اس میں وائٹامن کے مگنیشیم پوٹاشیم پایا جاتا ہے ککمبر جو ہے وہ انفلمیشن کو کنٹرول کرتا ہے اوکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے سو گرام کھیرے میں صرف دو گرام کاربز ہوتے ہیں اور زیرو شگر ہوتی ہے ہائیڈریشن کا بہت اچھا ذریعہ ہے لو ان کیالوریز ہوتا ہے سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آنے والی سبزی ہے پالک پالک سبز پتوں والی ایسی سبزی ہے جو کہ بہت زیادہ غزائی خصوصیات کی حامل ہے سو گرام پالک میں رو پالک میں صرف تین گرام کاربز پائے جاتے ہیں ویڈ زیرو شگر پالک میں کافی مقدار میں نائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو کہ جسم میں خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتے ہیں اور بلڈ پریشر کم کرتے ہیں جو لوگ پالک کھاتے ہیں ان میں ہائپرٹینشن اور دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے چوتھے نمبر پر آتی ہیں بیل پیپرز جو کہ ہماری مجھ خوراک کو ہماری بہت سے ڈشیس کو بہت کالرفل بناتی ہیں یعنی صرف فری اف شگر اور کارب ہوتی ہیں بلکہ اس میں بہت سے وائٹیمنز پائے جاتے ہیں خصوصاً وائٹیمنز سی کو حاصل کرنے کا حم ذریعہ ہے جو کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے پانچ میں نمبر پر ایک پلانٹس یعنی بینگن ہیں یہ وہ سبزی ہے جس میں فائبر اور ہم غزائی اجزاب بہت زیادہ پائے جاتے ہیں بینگن کا استعمال بلڈ کلوکوز لیول کو منیج کرنے میں مدد دیتا ہے اور ڈائپٹیز کی کمپلیکیشنز کو روکتا ہے اس کے 100 گرام ایک پلانٹس میں 3.5 گرام کاربز ہوتے ہیں 2.5 گرام ڈائیٹری فائبر اور 2.4 گرام نیچرلی اکرنگ شگر ہوتی ہے یہ ہماری جسم سے فری ریڈیکلز کو باہر نکالتا ہے جو کہ انفرمیشن کو کم کرتے ہیں اور ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں چھتے نمبر پر آتا ہے بند گوبی یا کیابیج بند گوبی یا کیابیج پریچ ان فائبر اور لو ان کیلوری ڈائٹ ہے جو کہ وزن کم کرنے اور کھانا حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اس میں موجود وائٹامن کے ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے اور یہ آسٹیو پروسس کو روکتا ہے اس میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ ہیلڈی ایمیون سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے 100 گرام بند گوبی میں صرف 5.8 گرام کاربز اور 2.4 گرام نیچرل اکرنگ شگر موجود ہوتی ہے یہ ہماری جلد کو جوان اور تروترازہ رکھتا ہے ساتھوے نمبر پہ آتی ہے جو سبزی وہ ہے براکلی براکلی کا تعلق کیبچ فیملی سے ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس اور فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے براکلی میں قدرتی طور پر ایک کمپاؤن موجود ہوتا ہے سلفورو فین جو کہ انفلمیشن کو کم کرنے سے لے کر کینسر کے بچاؤ تک میں مدد کرتا ہے سو گرام براکلی میں چھ گرام کربز اور ایک گرام سے بھی کم شگر موجود ہوتی ہے ہی ہوپ یہ نیوٹریشیس نو شگر لو کارب ڈائیٹ آپ کو ہیلتی بیٹ کو گین کرنے اور اسے مینٹین کرنے اوبیسٹی ڈائیبیٹیز اور دوسری ایسی ہی بڑی بیماریوں سے بچنے اور آپ کو ہیلتی لائف سٹائل اپنانے میں مدد دے گی If you like the video, kindly share, like and subscribe my channel Thank you